ہیلو پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا میں پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایک جم نیو جبائی ادھسر میں دوستو ایک پریکٹس سیٹ ہے ہمیشہ کی طرح ہے اور ہم ڈیلی آپ کے لئے کلاس لے کراتے ہیں اور کوسس یہی ہوتی ہے کہ کچھ اچھا کرائیں وہی کرائیں جو آپ کو سیلیکسن دلائیں تو اس سیسن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جو نئے ساتھ ہیں وہ اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے یہاں سے ایک جم کے تیار ہو سکتی ہے اچھا ڈٹا ہے تو بعد میں ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور جو پرانے ساتھ ہیں وہ اس ویڈیو کو سیئر کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں تو پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے ہریانہ کا سر مور جلا کسے کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا ہریانہ کا سر مور جلا ہے آپ کا امبالہ کونسا ہے امبالہ ہے یعنی کی سی بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا اور دوستو امبالہ ایک ایسا جلا ہے ہریانہ کا جو سوالک کی پہاڑیوں سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے بلکل دھیان رکھنا ہے اس بات کا کیونکہ ہریانہ پولیس کے ایک جام میں یہ کوشن پوچھا گیا ہے دوہجار اٹھارے کی برتی میں اور ساتھ کی ساتھ یہاں پر ورسہ بھی سب سے ادھک ہوتی ہے اور ستھان کی اگر ہم بات کریں وارس کی تو سب سے زیادہ ورسہ ہریانہ کے یعنی کی چیرہ پونجی جسے کہتے ہیں چھچرولی میں ہوتی ہے جو کی آپ کا یونہ نگر میں ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا یعنی کی تو سی بلکل اس کا صحیح آنسور ہے کوشن نمبر دو آپ کے سامنے ہے ایک آسان کوشن ہے بلکل اچھا کوشن ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا جو رائٹ بنے گا پانڈو پنڈارا ہے کسے کہتے ہیں پانڈو پنڈارا کو کہتے ہیں دوسرا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو پانڈو تھے انہوں نے اپنے پورواجو کا جو پنڈ دان ہے وہ پانڈو پنڈارا جیند میں کیا جبکہ جو ماہ بھارت کی یدھ میں جتنی بھی سینک مارے گئے ہیں ان کا جو پنڈ دان ہے وہ پیہوہ کروچھتر میں ہوا ہے اور ایک اور کوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں پیہوہ کنفٹی سادوں کے لئے پرسد ہے اور دوسرا ستان استال بہر وہ بھی کنفٹی سادوں کے لئے پرسد ہے جو کی آپ کا کہاں پر ہے رہ تک میں ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا یہ بلکل صحیح ہے اور یہ آپ کا کہاں پر ہے جیند میں ویشی سماج کا ادھگم ستل کونسا ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا اگروہا کونسا ہے اگروہا اگروہا آپ کا کہاں پر ہے اگروہا آپ کا حصار میں ہے اور دوستو یہاں سے ایک پراشین سمیے کے ایٹ ملی ہے جس پر سارے گامہ پادھانیسہ لکھا ہوا یعنی کہ سنگیت کے ساتھ سوارے لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور وہ ایٹ نوی ستاب دی کی ہے کونسی ستاب دی کی ہے نوی ستاب دی کی ہے کہاں سے ملی ہے اگروہا اور اگروہا آپ کا کہاں پر ہے حصار میں ہے تو اس کا جو رائٹ رہے گا یہ بلکل رائٹ آنسور ہے نملکت میں سے کس جلے میں کیٹل فارم کی ستاب نہ کی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو کیٹل فارم ہے یعنی کہ پسووں سے سمبندیت ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور انگریجو کے دوارہ اس کی ستاب نہ کی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ آپ کا کہاں پر ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا یہ آپ کا حصار میں ہے تو بہت ہی اچھا کوششن ہم کہہ سکتے ہیں تو ڈی بالکل اس کا رائٹ آنسور ہے اور دوستو اگر آپ ایسے ہی کوششن ہمارے ہاں سے جوئن کرنا چاہتے ہیں اس چینل سے لینا چاہتے ہیں سیلیکٹڈ ایک ہزار کوششن تو آپ جوئن کر سکتے ہیں اس نمبر پر آپ کو وٹسٹ اپ کرنا ہے جو نمبر آپ کے سامنے ہے اور ان کے ساتھ میں آپ کو دوہجار اکیس کی کرنٹا فری ملے گی ہریانہ کی جنوری سے نومبر تک کی اور ساتھ میں آپ کو اگری کلچر اینیمل کے دس فریکٹس سیٹ ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو کیبل اناسی روپے میں مل جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گرام سچی پٹواری کینال پٹواری کے بھی سپیسل کچھ اچھے نوٹس چاہیے تو وہ بھی اور یہ بھی آپ کو 99 روپے پی کرنا ان سب بھی کے لیے تو آپ کو اس نمبر پر وٹس اپ کرنا ہے پیمنٹ نہیں کرنی ہے پیمنٹ کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ جوئن کریں گے ساری پھڑکریہ ہم آپ کو وہیں پر سمجھیں گے کیونکہ کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ ڈاریکٹ اسی نمبر پر پیمنٹ کرتے ہیں تو دکت ہوتی ہے بعد میں ٹھیک ہے نا آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے باقی جو بھی ساری پھڑکریہ ہم آپ کو سمجھیں گے وٹس اپ کرنا کے لیے آپ کو تو کوشن نمبر پانچ آپ کے سامنے ہے کیٹل فارم کی ستھاپنا کب ہوئی ہے تو اس کا جو رائٹ رہے گا اٹھارے سو آٹھ میں ہوئی ہے یعنی کی بی بلکل اس کا رائٹ رہے گا اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہاں پر ہے حسار میں ہے رانی کی کھڑکی کے نام سے پرسد جلا کونسا ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا اسے ہم کلسیا ریاست کا قلاب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو رانی کی کھڑکی یا کلسیا ریاست کا قلاب یہ آپ کا کہاں پر ہے چھچ رولی کہاں پر ہے یعنی کی ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں یمنا نگر میں کہاں پر ہے یمنا نگر میں ہے تو یعنی کی اے بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے پیر بدد سا کہاں پر ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا یہ آپ کا یمنا نگر میں ہے تو دی بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا ہریانہ کے کیس مندر میں ستر ورسے ادھیک پرانی حنمان کی مورتی ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا چٹھا مندر ہے اور یہ آپ کا کہاں پر ہے یمنا نگر میں ہے ستر بر سے پرانی ہنمان کی مورتی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اے بلکل اس کا رائٹ رہے گا جبکہ پوچھ لیتا ہے کہ کئی بار کہ اے ملوٹا مندر کہاں پر ہے چرکھی دادری میں ہے اور وہ بھی ہنمان سے سمبند دیتا ہے تو اس کا جو رائٹ ہے اے بلکل صحیح آنسور ہے کنوہ کا میلہ ہریانہ کے کس جلے سے سمبند دیتا ہے اگر ریل میں دیکھے کنوہ کے میلے کو تو یہ آپ کا ڈشٹک پلول میں لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے ڈشٹک پلول میں لگتا ہے لیکن آپ کو تقریباً سبھی بک میں یہ آپ کو فرید آباد ملے گا اور ایک جام میں ایک دو بار یہ پوچھا گیا تو آپ کو آنسور فرید آباد ہی لگانا ہے چاہے پلول آپسن میں ہو تو اس کا جو رائٹ اے بلکل صحیح آنسور ہے موٹی ماتا کا مندر کہاں پر ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا بھیوانی میں ہے کہاں پر ہے بھیوانی تو یعنی کہ ڈ بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے ہریانہ کے کس مندر کی دیوار پر گیتا کے سبھی اٹھارے ادھیائی لکھے ہوئے ہیں تو یہ کوشن ایک جام میں بار وار ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا برلا مندر ہے اور کہاں پر ہے یہ آپ کا کروشتر میں ہے تو سی بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا منسا دیوی مندر کا نیرمان پنچکولا میں کب ہوا ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا منسا دیوی مندر کا نیرمان پنچکولا میں کب ہوا ہے اٹھارے سو پندھر ہے یعنی کہ ڈ بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا اور دوستو پیڑ پودھے یا ون کی اگر ہم بات کرے پنچکولا میں سبشیدک ہے اور تیہسیل اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ کی یمنا نگر رہے گی پیڑ پودھے میں سب سے زیادہ تو دھیان رکھنا ہے تو اس کا جو رائٹ ہے یعنی کہ ڈ بلکل صحیح آنسور رہے گا مہویر سٹیڈیم کہاں پر ہے ایک اچھا کوششن ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کا جو رائٹ بنے گا مہویر سٹیڈیم آپ کا حسار میں ہے کہاں پر ہے حسار میں ہے بہت ہی اچھا کوششن ہے تو ڈ بلکل اس کا رائٹ رہے گا اور کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ مہویر پارک وغیرہ کے نام سے آجائے تو کئی بار آپ کو حسار نہ مل کر کیا ملے گا امبالہ ملے گا جبکہ اس کا جو رائٹ ہے یعنی کہ ڈ بلکل صحیح آنسور ہے ہریانہ کا سب سے بڑا کھیل پرسکشن کے اندر کہاں پر ستاپیت کیا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا حسار میں کہاں پر حسار میں تو اے بلکل اس کا رائٹ رہے گا نسانے باج اکیڈمی کہاں پر ہے تو یہ بھی ایک اچھا کوششن ہم کہہ سکتے ہیں نسانے باج اکیڈمی کہاں پر ہے تو اس کا جو رائٹ رہے گا یہ فریدہ واد میں ہے کہاں پر ہے یہ آپ کی فریدہ واد میں ہے کونسی نسانے باج اکیڈمی تو ڈ بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے کس میں ہریانہ کی ندی اور تعلیموں کے بارے میں جانکری ملتی ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا وامان پران میں ملتی ہے تو اے بلکل اس کا صحیح آنسور رہے گا دوستو یہ ایک اچھا کوششن ہے اور بہت ہی اچھا کوششن میں کہہ سکتا ہوں نکل کس کا اوہنی آنگ ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا کوششن ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا سوانگ کا ہے کس کا سوانگ نرتے کا ہے تو دھیان رکھنا ہے بہت ہی اچھا لور نرتے ہے ہولی سے سمبندیت ہے کچھ سمیں پہلے سٹارٹ ہوتا ہے اس نرتے میں مہیل آئیں ناچنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے کوششن آنسور کرتی ہیں کس نام سے سمبودھت کیا ہے تو یہ کوششن میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیا اس ویڈیو میں آپ ہمیں آنسور جرور دیں گے کیونکہ ایک آسان کوششن ہے تو بھئی کوششن سنکھیا جرور لکھیں اور اس کے سامنے آنسور تو چار اپسن آپ کے پاس میں ہیں پنڈت لکھوی چند نے کل کتنے سانگوں کی رچنا کی تو اس کا جو رائٹ بنے گا لگ بھک پچیس سانگ ہے اور ان کا سمبند کہاں سے ہے سونی پت سے ہے سوفی درسن کی میرا کہتے ہیں سوری ہے کابی بھی کہتے ہیں اور ہریانکہ کالی داس آپ کا کون ہے تو دیپ چند بہمن ہے کون ہے دیپ چند بہمن رہے گا تو اس کا جو رائٹ آنسور ہے یعنی بھی بلکل صحیح آنسور ہے یہ کوششن بھی آپ کا سانگ سے سمبندت ہے گرو گگا کس کا ایک پرمک سانگ ہے تو اس کا جو رائٹ بنے گا بنسی لال کا ہے کس کا ہے بنسی لال کا ہے تو یہ ایک سانگ ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ مکہ منتری سوچ رہے بھئی اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو اس کا جو رائٹ بنے گا اے بلکل رائٹ آنسور ہے نملکت میں سے کس اتھان سے اگنی وادی اور مات دیویوں کے ساکشیں ملے ہیں تو یہ بھی بہت ہی اچھا کوششن یہاں سے بن سکتا ہے تو یہ کہاں سے ملے ہیں بناولی سے ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں بناولی سے ملے ہیں تو اے بلکل اس کا رائٹ رہے گا اور بناولی کی خوج انیس سو تہتر چہتر میں ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یعنی کہ اے بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا اور آر ایس سے بشت کے دوارہ اس کے خوج کی گئی ہے کس کی بناولی کی اور بناولی سے یعنی کہ ہلکا ٹیرو کوٹا ملا ہے وچت راکر کی ایک مدرہ ملی ہے سترنج کے آکر کی یوجنائیں ملے ہیں مٹی کے کھلونیں ملے ہیں تو مطلب کی بہت ساری چیزیں یہاں سے پرابت ہوئی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اے بلکل اس کا رائٹ آنسور ہے یکشی یودشتر سمباد سے سمبندی چھتر کونسا رہے گا تو سینک پاتری رہے گا اس کا جو رائٹ بن جائے گا اے بلکل اس کا صحیح آنسور ہے نیملکت میں سے کس پرمک ویکتی کی کھلونہ کھیل تماسہ رچنا ہے تو کس کی ہے یعنی کہ کھلونہ بھی ہے کھیل تماسہ بھی ہے ویسے تو بہت ساری ہیں اس کی دو نئی ہیں جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو بالمکند گفت کی ہیں کس کی ہیں بالمکند گفت کی ہیں تو یعنی کہ اے بلکل اس کا رائٹ آنسور رہے گا اور یہ کہاں سے ہیں رہوارڈی سے سمبند رکھتے ہیں اور وسمبرنات کوسک آپ کو پتا ہے یہ آپ کے امبالا سے ہیں اور انہوں نے ایک چاند ماسک پتری کا نکالی تھی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس کا جو رائٹ ہے ساری اور بھی ہیں تو اے بلکل اس کا رائٹ ہے اور دوستو یہ اس ویڈیو کا آخری کوشن ہے اور آپ سبھی کو پتائیں کہ ہمیسہ کی طرح ہم دس یا گیار مطلب گیارہ منٹ میں اپنی ویڈیو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں سمیں زیادہ خراب نہیں کرتے ہیں مطلب کی پچیس کوشن ہم کور کر ہی لیتے ہیں لگوک دس منٹ میں تو اس سمیں کی بچت بھی ہم کوسس کرتے کہ ہو جائے اچھے سے تو بی جگ پر ٹی کا کس کی پرمک رسنا ہے تو اس کا جو رائٹ رہے گا سنت گریب دس کی ہے تو اے بلکل اس کا رائٹ رہے گا تو دوستو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد اور جو نئے ساتھی چینل کو ایک بار جرور سبسکرائب کر دینا اور سبھی اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے چاہے وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں